عالم میں ہے نرالہ عالی ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من العدا والفرقان صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاة والسلام محترم ناظرین و سامعین تراویح بیس رکعت ہے دس سلاموں کے ساتھ ہے ترویحتن کی جمع تراویح ہے ترویحہ کہتے ہیں کہ ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر وقفہ لینا چار رکعت تراوی پڑی چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے پھر اگلی چار رکعت شروع کی اس کو ترویحہ کہتے ہیں تو ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر وقفہ لینا آرام کرنا یہ مستحب ہے اور اس میں کوئی خاص چیز متید نہیں ہے چار رکعت کے بعد جب تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں تو اس میں چاہے تو آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرے چاہے ذکر و عسکار کرے چاہے نوافل پڑے یا اپنی چھوٹی ہوئی تراویح کی رکعتیں پوری کر لے بعض جگہ ہر دو رکعت اور چار رکعت پر صحابہ کے ناموں پر مشتمل کچھ تذبیحات کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کا احادیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور چار رکعت کے بعد جو سبحان الملک القدوس والی تذبیح پڑھتے ہیں یہ بھی لازمی نہیں ہے تو اس کو ان تذبیحات کو لازمی سمجھ کر پڑھنا یا کسی ایک کو آدمی کو یا امام صاحب کو اس کے لیے مقرر کرنا یا سب مل کر پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے آپ بلا التظام کچھ بھی پڑھ لے سکتے ہیں کچھ بھی ذکر و اسکار اس میں کر لے سکتے ہیں لیکن کسی خاص تذبیح کا کسی خاص چیز کا احادیث میں ثبوت نہیں ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور تراویح کی بیس رکعات ہیں حضرت سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی قیفیت کیا ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ رمضان و غیر رمضان میں آٹھ رکعات سے زائد نہ پڑھتے تھے چار رکعات ایسی پڑھتے ان کی خوبصورتی اور طول نہ پوچھو پھر چار رکعات ایسی پڑھتے ان کی خوبصورتی اور طول نہ پوچھو پھر تین رکعات پڑھتے ان سے بعض لوگوں نے اس روایت سے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی آٹھ رکعات ہی پڑھتے یہ حدیث تراوی کے بارے میں نہیں ہے تحجد کے متعلق ہے تراوی یہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے اور تحجد یہ پورے سال پڑھی جاتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس نماز کا ذکر کیا جو آپ رمضان اور غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے تحجد تو پورے سال ہے تراوی یہ پورے سال نہیں ہے ان دوڑوں نمازوں میں فرق ہے تحجد اور تراوی میں دونوں نمازوں کے فرق کو بھی سمجھنا چاہیے تحجد یہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے اور تراوی رات کے شروع حصے میں پڑھی جاتی ہے تراوی کے اندر پورا قرآن ایک مرتبہ ختم کرنا ہے اور تحجد میں ایسا قرآن کی کوئی مقدار متین نہیں ہے اس میں فرمایا آسانی سے جتنا بھی ہو اتنا قرآن پڑھ سکتے تو تحجد کی حدیث کو تراوی کی حدیث سمجھنا اور تراوی کے ثبوت میں اس کو پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے بیس رکع تراوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکع تراوی اور وطر پڑھتے تھے ایک دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک رات رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگوں کو چوبیس رکعات یعنی چار رکعات فرض بیس رکعات تراویح اور تین رکعات وطر پڑھائی تو حضور سے بیس رکعات تراویح کا ثبوت ہے اور بیس رکعات تراویح ثابت ہے تو جمہور امت کا اس پر عمل رہا ہے کہ امت کے اندر تراویح بیس رکعات ہی ہے تو بیس رکعات ہی تراویح کا احتمام کرنا چاہیے اور تراویح کے بدلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث میں یہ جملے نقل فرمائے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے بھی نقل فرمائے کہ خدا تعالی فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے ملائکہ تم گوا رہنا میرے بندوں کے رمضان کے روزوں اور اس کے قیام یعنی تراویح کی نماز کا ثواب میری رضا اور بخشش کو تہرایا یعنی رمضان کے روزے اور اس کے قیام یعنی تراویح کے بدلے میں اللہ کی رضا اور بخشش ہوگی تو اس لئے بیس رکاتی تراویح جو کہ احادیث سے ثابت ہیں پڑھنی چاہیے تراویح الگ عبادت ہے روزہ الگ عبادت ہے بعض لوگ روزہ کسی عزر کی وجہ سے نہیں رکھتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھیں تو اس کو تراویح بھی نہیں پڑھنی چاہیے ایسا نہیں ہے اگر کوئی کسی عزر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہے روزے کی استطاعت نہیں ہے تو ان کو بھی تراویح پڑھنی چاہیے تو اس لئے بزرگوں یہ تراویح رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو صرف رمضان المبارک میں ہی ادا کی جاتی ہے رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال کہیں بھی کبھی بھی تراویح نہیں پڑھی جا سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين عالم میں ہے نرالہ عالی ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام